موسیقی مسیح سکہ عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام پروگرام حتمی سچائی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے ساتھ موجود ہے ہمارے گیس سپیکر پروفیسر شفیق کمل سر ویلکم تیو پروگرام خواتین و حضرات آپ سب جانتے ہیں پچھلے دو پروگرام ہم نے یہودہ اسکریوتی پر جو اعتراضات مسیح مسلم مقالمہ پر اٹھائے گئے تھے ان کے بارے میں کیا تھا ہمیں مزید کچھ اعتراضات موصول ہوئے ہیں which could not be left unattended ہم نے مناسب جانا آج کی پروگرام میں ہم ان اعتراضات کو شامل کریں آج کا ہمارا ٹاپک یہودہ اسکریوتی اور ساتھ ساتھ ہم نے جاتی جولیت پر بھی جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا ہے تو ہمارا ٹاپک ہے یہودہ اسکریوتی اور جاتی جولیت پروفیسر صاحب ندین زفر صاحب کا یہ سوال ہے کہ مسیح یسو خدا تھے انہیں تو ہر بات کا علم تھا انہوں نے ایسے غلط بندے کو خزانچی کیوں بنا دیا یہ بات درست ہے کہ مسیح یسو خدا تھے اور ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ جب تک ہم ان کو خدا من نہ کہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ندین زفر صاحب کا سوال یہ ہے کہ پھر ان کو تو ہر چیز کا علم تھا تو انہوں نے غلط آدمی کو خزانچی کیوں چن لیا دو تین واقعات ایسے ہیں اناجیل میں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہیں علم الغیب تھا اور ظاہر ہے جب ہم ان کو خدا مانتے ہیں تو پھر ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ان کو علم الغیب تھا نتنیل کو انہوں نے بتا دیا کہ کل تو اس درخت کے نیچے تھا اچھا وہ اس بات پر بڑا حیران ہوا پھر مچھلی کے مطلق کہا کہ بنسی ڈالو دو سکے نکلیں گے ٹیکس دے دینا وغیرہ وغیرہ تو ان کو پتا تھا فیوچر کے بارے میں بھی اسمسی نے بہت ساری چیزیں بتا دی تھی اپنے شاگردوں کو بتا دی تھی ان کو پتا تھا اب یہ ہے کہ انہوں نے غلط آدمی کو خزانچی کیوں بنایا اس کے بارے میں بھی اسمسی جانتے تھے جب ان کو علم تھا تو انہوں نے یود آسکر یوتی کو اگاہ کر دیا تھا اور اشاعر بانی کی وقت انہوں نے کہا تھا کہ تم میں ایک شخص ایسا ہے جو مجھے پکڑوائے گا جو میرے ساتھ تباک میں ہاتھ ڈالتا ہے ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے لیکن افسوس اس آدمی پر جس کے سبب سے یہ ہوا اس کے لیے بہتر تھا کہ پیدا ہی نہ ہوتا تو مسیح اس کو پتا تھا لیکن اب جو بات ہمارے مسلمان دوستوں کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ مسیح اسو خدا تھا خدا اور ہٹلر میں فرق ہے خدا اور ہلاکو کان میں فرق ہے یہ خدا جو ہے اس نے انسان کو ازاد مرضی دیئے کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے اور ڈنڈے کے دور پر یہ ہم سے اپنی تابداری نہیں کرواتا اس نے اگاہ کر دیا تھا آدم اور ہوا کو اگاہ کر دیا تھا کہ یہ اس درخت کا پل کھانا اس کا نہیں کھانا اور بائبل میں چھ سو تیرہ قوانین جو دیئے گئے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ قوانین ہے اور آپ ان کی تابداری کرو اب انسان سے خدا زبردستی نہیں کرواتا اگر زبردستی اس نے کروانا ہوتا تو وہ ہمارے اندر ایک چپ ڈال دیتا لیکن جیسے وہ اس نے چپ نہیں ڈالی اس نے ہمیں ازاد مرضی دی ہے چوئی موئی کے پودے کو آپ دیکھیں اس کو آپ ٹچ کریں تو وہ بہر صورت وہ اپنے پتے بند کر لیتا ہے اچھا چوئی موئی آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ ابھی تو میرا لنچ ٹائم تھا آپ نے مجھے ہاتھ لگا دی ابھی تو میں پتے بند نہیں کروں گی میں ایک گھنٹے کے بعد ہے نا میں اپنے پتے بند کر لوں گی ابھی جاؤ اس کے پاس ازاد مرضی نہیں ہے خدا کا جو انسان کے پاس سب سے قیمتی گفٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ازاد مرضی دی ہے اور وہ ازاد مرضی اس کے پاس بھی قائم تھی اگاہی اس کو خدا نے دے دی تھی لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس میں مسیح یسو کا نقص نہیں ہے وہ اپنی ذات میں پرفیکٹ تھے اور انہوں نے اگاہ بھی کر دیا تھا یہودہ اسکریوتی کا خصوصہ صحیح پروفیسر صاحب ایک اور اعتراض شفقت حسین انساری صاحب کی طرف سے آتا ہے وہ اس بات کو مزاہکہ خیر سمجھ رہے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ مسیح یسو جانتے تھے جب کہ یہودہ اسکریوتی آگے جا کر ان کو پکڑوائیں گے تو انہوں نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے کیوں نہیں باہر میں شاگرد کا انتخاب کیا پہلی بات تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ سمسی اب بھی زندہ ہے یہ اصلاح کر لیں اپنے بیان کی وہ اب بھی زندہ ہے کیونکہ وہ خدا ہے تو ان کو کوئی مار سکتا نہیں ہے وہ کفارے کا مطلب تھا جس کی وجہ سے وہ تین دن کے لیے مرے لیکن اپنی قدرت کی وجہ سے مردوں میں سے دی اٹھے رہا سوال آپ کا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جب اگاہی تھی کہ یہ ایک شاگرد جو پکڑوائے گا تو بارویں کا انتخاب کیوں نہ کر لیا اچھا سوال ہے لیکن آپ کیونکہ مسیح اسو کے مشن سے واقف نہیں ہیں آپ نے اناجیل کو مکمل نہیں پڑا اس لیے آپ کو بات سمجھ نہیں آ لی مسیح اسو نے صرف بارہ شاگرد نہیں چھنے تھے مسیح اسو کے شاگردوں کے تین چار پورا کراؤڈ جو تھا وہ بھی اسمسی کا شاگرد تھا لیکن ظاہر ہے کہ جو بات کم کو بتائی جا سکتے ہیں وہ پورے کراؤڈ میں نہیں آپ ٹیچ کر سکتے ہیں اس لیے ان میں سے ستر کو اسمسی نے الگ کر لیا تھا وہ ستر کا حلب کا بھی مسیح اسو کا شاگرد تھا اور منادی کے لیے اپنی خدمت کے دوران ہی اسمسی نے ستر کو بھی بھیجا تھا بارہ کو بھی بھیجا تھا اچھا پھر جو بات آپ بارہ سے کر سکتے ہیں وہ ستر سے نہیں کر سکتے اس لیے ان میں سے بارہ کو الگ کر لیا تھا یہ سمسی نے ان میں سے بھی تین کو اپنی کیبنٹ میں یہ سمسی نے شامل کیا تھا خاص خاص موقعوں پر یہ تین ہوتے تھے پترس یاکوب اور یہ ہونا تو مسیح کے شاگردوں کی کمی نہیں تھی اس کے علاوہ بھی ایک ہلکہ تھا خفیہ شاگرد بھی تھے جو اپنے آپ کو خفیہ رکھتے تھے لیکن تھے شاگرد لیکن جیسے یہ سمسی کی موت واقع ہوئی یا مردمے سے جی اٹھے تو یہ جو خفیہ تھے یہ بھی سرفس کے اوپر آگئے تھے تو یہ جو متیاز کو چنا گیا بارویں کے طور پر آپ کا خیال ہے کہ یہ کو اس کو خرید کے لائے تھے کہیں سے یہ آلڈی شاگردوں میں شامل تھا ان ستر کی لسٹ میں شامل تھا جہاں سے لے کے تو ان مقصوص بارہ میں شامل کر دیا گیا تھا تو یہ نہ کہیں کہ مسیح کو پتا نہیں تھا اور انہوں نے اس کا انتظام نہیں کیا تھا ان کو پتا تھا اس کا انتظام بھی کیا تھا اب انشاگردوں کی ڈیوٹی کی تھی خواہ یہ بارہ تھے خواہ یہ تین تھے یہ ستر تھے ڈیوٹی یہ تھی کہ جو خوشخبری یہ سمسی نے دی ہے کہ گناہگار کو اب نجات مل سکتی ہے خدا اور انسان کی صلاح ہو سکتی ہے اور گناہ کی مزدوری جو موت ہے اس سے آپ کو معافی مل سکتی ہے آپ نجات یافتہ بن سکتے ہیں یہ اس خوشخبری کو لے کر آپ نے دنیا کی قوموں تک پہنچنا اور ہر شخص کے دروازے تک یہ خوشخبری آپ نے پنچانی یہ ڈیوٹی تھی تو اس کے لیے نہ صرف وہ بھارہ کام کر رہے تھے بلکہ وہ ستر بھی کام کر رہے تھے بلکہ اس خوشخبری کو پھیلانے کے لیے بعد میں وہ جو خفیہ شاگرد تھے وہ بھی سامنے آگے تھے وہ بھی کام کر رہے تھے بات کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ارشاد آزم جو متی اٹھائیس اور انیس اور بیچویں آیت میں در اچھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو ان کو باپ بیٹے اور روکس کے نام سے ببتسمہ دو یہ ارشاد آزم صرف ان بارہ تک ان تین تک ان خفیہ شاگردو تک یا ان ستر تک یا اس بھیر تک محدود نہیں تھا جو یہ سمسی کو سنتی تھی یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ تھا بلکہ میں آپ کے توسط سے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ایوری کرسچن ہر کرسچن جو ہے وہ مشنری بھی ہے ہر کرسچن پانچویں انجیل بھی ہے ہم کو اپنے کریکٹر سے انجیل کا میسے لوگو تک انوے کرنا اور اپنی گواہی سے ہم نے اس انجیل کی منادی بھی کرنی ہے اس پیغام کو دوسرے تک پنچانا تو یہ کہہ دینا کہ مسیح یسو اپنے مشن سے واقف نہیں تھے میں کہوں گا کہ آپ کیونکہ بائبل کو درست طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں پورا نہیں پڑھتے سیکونس کے ساتھ نہیں پڑھتے آپ کو کہانی سمجھ میں نہیں بائبل کے اندر کوئی فلاہ نہیں ہے یسو اپنے مشن کے اندر کوئی فلاہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا خوبصورت ریزارٹ ہے کہ آج سات عرب کی عبادی میں کام منز کام تین عرب لوگ کرسچن ہیں تو اگر یسو اپنے مسیح کا مشن اس کی سٹیٹیجی ٹھیک نہیں تھی تو یہ کیسے ہو گیا اور آنے والے دنوں میں مسیحوں کی تعداد اور زیادہ بڑھے گئے بی بی مریم کا ذکر واقعہ تسلیب میں اور پاروے شاگرد کے چناؤں کے وقت خاص طور پر کیا گیا ہے اعتراض اٹھانے والے یہ کہتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں بلکہ کہ مریم کا نام افسانے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے ایک مضبوط گواہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جی نہیں مریم کا ذکر اس کے علاوہ بھی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ بلکہ یسوسی جب ان کا بچپن ہی تھا تو اس وقت ہی مریم کو یہ کہا گیا کہ تیری جان بھی تلوار سے چھتے جائے گی تو یہ نہ کہیں کہ مریم کا ذکر ان موقع اور موقعوں پر بھی ہوا ہے اور یہ مریم کا نام نہیں استعمال کیا گیا کہ ہم حقیقت کو یا افسانے کو حقیقت بنا رہے ہیں اس طرح تو میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ خود قرآن کے اندر یسوسی کا اور مریم کا ذکر جو ہے یہ پچیس سے زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے آپ نے کس مقصد کے لیے کیا لیکن میں یہ نہیں پوچھ رہا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو کہانی ہے یہ مریم کی وجہ سے نہیں ہے یہ یسوسی کی وجہ سے ہے اور یسوسی کے کفارے کی وجہ سے ہے یہ یاد رکھئے گا مسیح یسوس نے اچھا نہ شاگردوں کی وجہ سے ہے نہ مریم کی وجہ سے ہے نہ شاگردوں کی وجہ سے ہے نہ حیردیت کی وجہ سے ہے نہ پلاتوس کی وجہ سے ہے نہ کیسر کی وجہ سے ہے نہ یہودہ کی وجہ سے ہے یہ کہانی پایا تکمیل کو پہنچتی ہے مسیح یسو کی وجہ سے وہ اس کہانی کے ہیرو ہیں اور یہ عظلی منصوبہ ہے جو خدا نے بنایا تھا اور مسیح یسو اس کو پایا تکمیل تک پنچاتے ہیں اور آگے یہ ذمہ داری شاگردوں کے کندوں پر ڈالتے ہیں تو یہ یسو مسیح کی وجہ سے ہے تو مسیح یسو کے جی اٹھنے نے کہانی کو جواز مہیا کیا کہ اب آپ جا کے اس انجیل کی منادی کریں اس پیغام کو پھلائیں تو سب سے جو اس کا کلائی میکس ہے وہ مسیح یسو کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے رہی بات کہ مریم کا نام استعمال کیا گیا میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی کتابیں ہیں جن میں نام استعمال کیا گیا اناجیل جالی بھی لکھی گئی اور ان میں مسیح یسو کے شاگردوں کے نام ڈال دیئے گئے مثلا ایک سنٹ تھامس کی انجیل لیکن چرچ نے اس کو رد کر دیا کہ یہ جالی ہے اور یہودہ کی انجیل چرچ نے اس کو رد کر دیا کہ یہ جالی ہے اور برناباز کی انجیل جوگال بن چودہیں صدی کے بعد میں اور اسلام کے بعد میں لکھی گئی اس کو بھی چرچ نے رد کر دیا کہ یہ جالی ہے خود یسنسی کے نام پر بھی ایک انجیل لکھی گئی تو گاسپل آف انفینسی شاید تو اس میں یسنسی کے سارے افثانے ساری کہانیاں ڈالی گئیں تو یہ کہنا کہ مسیح یسو کا یا مریم کا یا شاگردوں کا نام استعمال کر کے کسی کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے تو ایسا کوئی کر نہیں سکتا ہمارا سٹینڈر فرق ہے کتابیں بھی بائبل میں یا کینن میں وہ شامل کی گئی ہیں کہ جب ان کو پڑھ کے ہمیں احساس ہوا کہ ان کا جو رائٹر ہے دیوائن رائٹر ہولی سپیرت ہے سب سے پہلی بات کہ یہ الہام سے لکھی گئی ہیں یا نہیں تو پھر ان کو شامل کیا گیا تو ایسا نہیں ہے یہ الہام سے لکھی گئی کتابیں ہیں اس وجہ سے کینن میں شامل کی شامل کی پروفیسر صاحب ندیم زفر صاحب اور محمد سعید قاضی صاحب ایک اعتراض پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ متی اور آمال کی کتاب میں دو متضاد بیانات ہیں ایک جگہ پہ یہودہ اسکریوتی کو کہ پھانسی کا ذکر ہے اور دوسری جگہ پہ ذکر ہے کہ وہ سر کے بل گر کر ان کی موت واقع ہوئی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں یہ متضاد بیانات نہیں ہیں دراصل بائبل سولہ سو سال میں لکھی گئی بعض چیزیں ایک لانگ ٹائم سپین ہوتا ہے جس کو ایک ہی فکرے کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے مثلا بائبل کی پہلی آیت پیدائش کی کتاب پہلا باپ پہلی آیت ہے کہ اور خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسام تھی یہ پہلی آیت کے دو حصے کر دیں تو اس میں ہو سکتا ہے کروڑوں سال کا فرق تو پڑھنے والا جو ہوتا ہے جیسے تین گھنٹے کی فلم ہے تو وہ گراسپ نہیں کر سکتا اس ٹائم کو لیکن وہ تو ہو سکتا کہ سو سال پر محیط کہانی ہو جو تین گھنٹے میں آپ کو سمجھانے نہیں ہوتی یہاں بھی یہ ہے جب یودس کے یوتی سردار کہن کو پیسے واپس کرتا ہے تو انہوں نے کہا اس کو خزانے میں ڈالنا روانی یہ خون کی قیمت ہے وہ پیسے پھینک کے چلا گیا اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے کھیتے خریدا انہوں نہیں وہ چونکہ اس کے پیسوں سے خریدا ہو سکتا اسی کا نام لکھ دیا تختی کی اوپر گئی ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کرو پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے جگہ بنا لیا اچھا وہاں لکھا یہودہ نے جا کر پھانسی لے لی تو جہاں پہ پھانسی لی ہو سکتا ان کو وہی موضوع لگا یہی خیت کرید دو پر چونکہ یہودہ کو ڈیڈیکیٹ کرنا نا یہی خیت کریدتے ہیں وہی خیت کریدہ یہودہ اسکر یوتی کی جو بات ہے کہ جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا انہوں نے اس کو پیسے دے استعمال کیا تھا تیس سکے دے دیئے جب ان کا کام نکل گیا تو آپ یہ دیکھیں وہ تو اس کو صحیح طریقے سے اس کے ساتھ پیش نہیں آ رہے تو جان تیرا کام جان تو نے ہمارے ساتھ سعودہ کیا تھا پیسے مل گئے اب ہمارا کام ختم چلو بھاگو یہاں سے انہوں نے یہودہ کے ساتھ یہ معاہدہ پینگیں بڑھانے کے لیے نہیں کیا تھا اس لیے یہودہ نے جا کے پھانسی لے لی تو یہ کوئی مقبول اداکار نہیں ہے کہ لوگ اس کو چلو اس کے ساتھ ہم دردی کرو اس کو اتارو ہو سکتا وہ آٹھ دن ایک ہفتہ اس کی لاش اوپر ہی ٹنگی رہے کسی نے نہ آتا رہی ہو اور ہوا بھی یہی ہے پھانسی لے لی ہے اس کی لاش کافی دنوں تک اوپر رہی ہے اور وہ گل سڑ کر یا رسی ٹوٹی ہے یا خود گل سڑ کے جب سر کے بال نیچے گرا ہے تو آنتیں باہر نکلے آنتیں اسی وقت نکل سکتی ہیں کہ اس کی باڈی انتہائی مخدوش ہو چکی تھی گل چکی تو یہ جو اس کی آنتیں نکلنے والا بیان ہے یہ پترس بیان کر رہا اور جب پترس بیان کر رہا تو اس وقت تو اس واقعے کو بہت ٹائم گزر چکا تھا اس وقت وہ کھیت حقل دمہ کے نام سے وہ ایک ٹرسٹ من چکا ہوا تھا تو وہ ساری چیزیں موجود تھی وہی پترس بچا رہا کہ وہ ہے ابھی وہ کھیت بھی ہے اس کا نام حقل دمہ یعنی خون کا کھیت ہے تو یہ بعد میں بیان کر رہا ہے اچھا تو یہ اس واقعے کو بیان کر رہا تو یہ ایسے ہی ہوا کہ اس نے پھانسی لی ہے اور پھانسی لے کے اس پر لٹکا رہا اور وہ کافی دنوں تک لٹکا رہا لاش گل سڑ کے گری ہے تو تضاد نہیں ایک ہی واقعہ پروفیسر صاحب ایک اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے اس میں عمال اس کا پہلا باپ اس کی اٹھارویں آیت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ ہم میں شمار کیا جاتا تھا پھر آگے اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ آپ نے تو اس کو الگ کر دیا دیکھیں ہم اپنی مرضی سے الگ نہیں کر رہے آپ نے جو حوالہ پیش کیا اول ٹیسٹرمنٹ سے اس میں بھی لکھا کہ وہ ہم میں شمار کیا جاتا تھا آپ خود کہہ رہے ہیں لیکن اس کا مدد ہے نہیں کیا جاتا تھا اور پترس نے یہ بیان دیا اگلی بات نہیں آپ نے پڑھی ضبور ایک سو نو کی آٹھ آیت اس نے کوٹ کیا ہے اس میں لکھا کہ اس کا عہدہ کوئی دوسرا لے لے گا یہ بھی پیش کوئی موجود ہے تو آپ اس کو مسکوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے خدمت کا حصہ پایا وہ شریک تھا ساڑھے تین سال تک تو وہ ساتھ رہا ہی نا تو وہ شریک تھا اس میں لیکن وہ بیچ میں سے نکل گیا غداری کی وجہ سے وہ اپنے عہدے کو قائم نہیں رکھ سکا تو تضاد نہیں ہے کانٹرڈکشن نہیں ہے نہ یہ ہے کہ ہم زبردستی اس کو شاگردوں کی جماعت سے نکال لیں ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو نکالنے سے اس نے فیل ایسا کیا کہ بعد میں اس کی تلافی کے لیے اس نے توبہ اور معافی کا سہارا نہیں دیا خدا کے فضل پر اعتماد نہیں کیا اور خودکشی کر لیے اس وجہ سے وہ شاگردوں کی لس سے اوٹے بہت بہت شکریہ پیفیسر صاحب جاتی جولیت کا ٹاپک سامنے آگیا ہے کیا آپ جاتی جولیت کے ٹاپک کے لیے تیار ہیں جنگ کے لیے تیار ہیں پیفیسر صاحب آپ پوچھیں مجواب دینے کے لیے ٹھیک ہے جاتی جولیت سے ریلیت پہلا اعتراض یہ اٹھایا گیا ہے کہ بائبل میں جاتی جولیت کا جو قد بیان کیا گیا ہے کیا یہ کوئی افسانوی کردار نہیں شو ہو رہا نہیں اگر آپ کی معلومات درست نہیں ہیں تو پھر آپ کو افسانوی کردار لگے گا لیکن اگر آپ نے بائبل پڑھی ہے اور کرائن سے آپ سمجھنا چاہیں تو یہ افسانوی کردار نہیں ہے یہ فالن انجلز اور ہیومن بینگ کی ہائیبریڈ نسل تھی ہائیبریڈ ہمیشہ اپنے پیرنٹس سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تو پیدای چھٹے باب میں لکھا کہ وہ اس دوانے کے جببار تھے سورما تھے تو یہ ایسا ممکن ہے اور جب بنی اسرائیل پہنچ اچھا ان جو فسٹ بریڈ تھی اس کو تفانے نو کے ذریعے ختم کر دیا گیا تھا تو فالن انجلز نے یہ کام دوبارہ کیا نیو ٹیسٹرمنٹر میں یہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ تو ان کو سمپلی ان فرشتوں کو قید کر لیا گیا اس گروپ کو جب دوسری دفعہ حرکت کیا ہے تو ان کی پاؤں میں زنجیریں ڈال کے قید کیا گیا ٹو ٹائم انہوں نے کیا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب جسوس ملک کے قرآن میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ وہی اناک کی نسل سے یہ لوگ ہیں تو یہ کہاں سے آگئے تھے دو دفعہ یہ واقع ہوا تو وہاں پر بھی جو نسل تھی جسوسوں نے آکے اطلاع دی کہ ان کے قرآن بہت لمبے ہیں جائنٹس ہیں ہم تو ان کے سامنے ٹیگیاں معلوم ہوتے ہیں تو یہ افسانہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے پروفیسر صاحب دس دس فٹ کے انسان تھے اس دیر انی آرکیالوجیکل ایویڈنس فر دات ییس دیر اس صرف دس دس فٹ کے نہیں چودہ چودہ فٹ کے بھی ہیں بیس فٹ کے بھی ہیں پچیس فٹ کے بھی ہیں تو آرکیالوجیکل ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ بھی اسی علاقے سے ملک کنان اسی اس کے اطراف یہی علاقے ہیں جہاں سے ہمیں ان کے سکیلٹنز ملے ہیں تو اس کے پروف ہیں کہ یہ نسلیں موجود تھی پروفیسر صاحب ایک اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے جس میں دو حوالہ جات کوٹ کیے گئے ہیں ایک ہے پہلا سیمیل اس کا سترمہ باپ اس کی فٹی ایٹ سے فٹی ون ورز تک جس میں دعوت نے جاتی جولیٹ کو قتل کیا اس کے ساتھ ساتھ اعتراض میں ایک اور حوالہ کوٹ کیا گیا ہے دوسرا سیمیل اکیس و باپ اس کی انیس میں آیت جس میں الہنان کا ذکر ہے کہ وہ جاتی جولیٹ کو قتل کرتے ہیں یہ تو ایک عام انسان کو بھی پڑھنے میں کھلا تضاد ظاہر ہو رہا ہے نہیں بائبل میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے بائبل کو ہم اس وقت تک خدا کا قلام مانتے رہیں گے جب تک ہمارا ایمان ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور کوئی تضاد ہے بھی نہیں ہے ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی سوال کریں وقتی طور پر میرے پاس اس کا جواب نہ ہو لیکن آنے والے وقت میں بائبل یا کوئی اور خدا کا خادم اس سوال کا جواب ضرور دے دے گا تو مسئلہ سمجھنے والوں کے دماغ کا ہو سکتا ہے بائبل کا نہیں ہے گیلیلیو نے جب فرس ٹائم کہا تھا کہ زمین گول ہے اور یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو اس وقت آپ کو پتہ پادریوں نے کٹیرے میں کھڑا کر دیا لکھ کے معافی مانگے ورنہ اس کو ہینگ کریں گے تو اس نے لکھ کے معافی مانگ لی تھی لیکن آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ گیلیلیو جو کچھ کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا اور پادریوں اس وقت بائبل کو مس انٹرپریٹ کر رہے تھے بائبل اس بات کی جو گیلیلیو کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے این مطابق ہی بات کرتی ہے تو یہ جو بات ہے کہ بائبل میں تضاد ہے تضاد نہیں ہے یہ اسی ایمان پہ میں سوالات کے جواب دیتا ہوں تو الہنان نے دراصل جاتی جوریت کے بھائی کو قتل کیا تھا اگر اب پہلا تواریخ اس کا اکیسوں اباب اس کی پانچویں آیت پڑھیں تو اس میں کلیر لکھا ہے کہ الہنان نے جاتی جوریت کے بھائی لہمی کو قتل کیا تھا تو یہ تضاد نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جو سیمول کی کتاب میں جہاں الہنان نے جاتی جوریت وہاں کتابت کرنے والے کی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ اریجنل سکرپٹ کے اندر جب انبیاء کرام نے رکھا اس میں غلطی کا چانت نہیں ہو سکتا لیکن آنے والے وقت میں چونکہ اس کی نئی کاپیاں تیار کی جاتی تھی تو در کاپی جب کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں کاپیت سے یہ ہوا اور یہ ہزاروں سال پہ تاریخ پھیلی ہوئی ہے کمپیوٹر کا دور نہیں تھا تو اس میں کتابت کی غلطی ہونا ممکن ہے لیکن ہمیں اس کا میسج تو کلیر مل گیا تضاد نہیں ہے کہ ایک کو وہ دو بھائی تھے ایک کو دعوت نے قتل کیا ایک کو الہنان نے قتل کیا تضاد نہیں ہے اور وہ میسج ہمیں بائبل سے کلیر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو خدا کے کلام میں کوئی فطور واقعہ نہیں ہوا اس سے ٹھیک ہے بیفرس صاحب اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جاتی جولیت دو بھائی تھے ایسا ہی ہے؟ نہیں وہ چار بھائی تھے اچھا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بہت دیو زیادے تھے لمبے قد والے آدمی تھے پانچ بندے تھے اور ایک کو جاتی جولیت نے جاتی جولیت کو دعوت نے قتل کیا تھا اور عشی بنوب کو دعوت اور ابیشے نے دونوں نے مل کے قتل کیا ایک کا نام صاف تھا اس کو حسانی سبکی نے قتل کیا اور ایک شخص چھے انگلیوں والا تھا جس کو یونتن نے قتل کیا صحیح بلکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ تو شاید آخر میں یہ بچ گیا تھا خاندان تو ان کو قتل کیا جو ملک اقنان میں وہ جو چھے قومیں تھی چھے سات قومیں وہ سارے دراز کتھ تھے ان کو بھی بنی سرائل نہیں قتل کیا ٹھیک ہے پروفیسر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے بھی مائنڈ میں ایک question ہے میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں جی میرے سے تو سب آپ ہی پوچھ رہی ہیں وہ تو اعتراضات ہے یہ میرا اپنا question ہے پروفیسر صاحب اگر دعوت کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے دیوزادوں کو قتل کیا تو اس نے دعوت کی ایک ہیرو ہونے کی انفرادیت تو ختم ہو جاتی ہے نا دیکھیں بائبل جو ہے وہ ہیومن ہیرو کی کتاب نہیں ہے یہ ایک ڈیوائن بوک ہے اور ڈیوائن منصوب بحث میں بیان کیا گیا ہے انسان کے مطلق جو یہ کتاب بیان کرتی ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی گناہ گار ہے ہاں ایک ہی صورت ہے کہ انسان ہیرو بن سکتے ہیں عبرانیوں کی کتاب گیرمے باپ میں لکھا وہ ہے ایمان کے ہیرو اور وہ مسیح سوپر جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں تو آپ ہیرو ہیں ایمان کے ہیرو آپ بن سکتے ہیں لیکن بیسیکلی اس کتاب کا اس سارے منصوبے کا ہیرو جو ہے وہ جیس اس کلائش خود ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب خواتین و حضرات آج کی حتمی سے چاہیے یہی ہے کہ کلام مقدس میں نہ کوئی تضاد ہے نہ کوئی خامی ہے بعض اوقات ہمیں اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس میں خامی نظر آتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تب ہی ہم اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں خواتین و حضرات اپنی آراء سے اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا ہمارا کانٹیک نمبر آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا سچ بولیے سچ کو کھوجیے سچ کو سننے کی حمد اپنے اندر پیدا کیجئے اسی کے ساتھ ساتھ جیسیکا سلویسٹر پروفیسر شفیق کمل کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی